موسیقی 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 آپریشن کے نام پر باہر نکالا جاتا ہے یہاں سات ماہ کے بچے کی ماں کو قتل کیا جاتا ہے تلاشی کے نام پر پرٹسٹ کے نام پر یہاں سینکڑوائی سے لوگ ہیں جو پیلٹ گن کا شکار ہوئے اور جن کو آنکھوں کی بینائی چھین گئی ایسی لڑکیا ہے پیلٹ گن کی شکار ہے آنکھوں کی روشنی چلی گئی یہ صورتحال ہے کشمیر میں تو کشمیر میں آپریشن آل آوٹ کے نام پر خوجی طاقت استعمال ہو رہی ہیں ہر گاؤں ہر مولے میں تترین انسانی حقوق کی تعمالی کا شکار اس وقت کشمیری ہیں لیکن جو موزب دنیا ہے خصوصاً امریکہ ہے برطانیہ ہے اب ان کے بزنس مفادات ہیں سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہیں ہندوستان کے ساتھ اس لیے وہ کبھی کسی زمانے میں انسانی حقوق کے حوالے سے باتیں کرتے تھے لیکن اب انسانی حقوق کے نام پر جو بزنس کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ تو خود انہوں نے ان اصولوں کی اسمدری کی ہیں جن اصولوں کے لیے وہ مشہور مانے جاتے تھے یاسین صاحب اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہماری دعائیں بے شک آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو اس وقت دہری پالیسی آ رہی ہے بھارت کی جانب سے ایک طرف مظالم کیے جا رہے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں اور دوسری طرف ایک کمیٹی بنائی گئی ہے شرما صاحب جسے لیڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی وہ کافی موقف لے کر آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چیزوں کے ہلکی طرف جائیں تو آپ لوگوں سے اس کمیٹی سے پہلے بھی بہت سی کمیٹیز بنائی جا چکی ہیں تو آپ اس کمیٹی کی کریڈیبلیٹی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ایک سارے ایشو میں پاکستان کا آپ کردار کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی تو ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ کشمیر کی جو بات ہے وہ ہر فارم پہ کھڑا کریں اس بات کو دیکھیں یہاں آپریشن کیچ آوٹ آل آوٹ چل رہا ہے آپریشن آل آوٹ نہ صرف عسکریت کے خلاف ہیں بلکہ آپریشن آل آوٹ سیاست کے خلاف ہیں اس آپریشن آل آوٹ کے تحت نے خیصلہ کیا ہے کہ کشمیری لوگوں کو اقتصادی لحاظت سے بھی ان کو شکار بنایا جائے جو سٹوڈنٹ باہر پڑتے ہیں ان کو بھی تنگ کیا جائے یہاں پر گرگر آپریشن ہو تو ہوسا آپریشن آل آوٹ کے تحت پالسی ایک ہی ہے کہ شاید کشمیری سرنڈر کر لے باقی جو شرمان جی کی آپ بات کر رہی ہیں شرمان جی کا جو پروپوزل ہیں اور وزٹ ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں وہ صرف ایک میڈیا میں رفنے کے لیے تاکہ آپریشن آل آوٹ کو کور مل سکے باقی مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی سجیدگی ہے لیکن کہ اگر بات چیت کرنی ہے بات چیت کے جو بھیاندی سریک ہیں پاکستان ہندوستان اور کشمیری لوگ تو وہ تو کہیں جگہ پہ ہو تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ساری کنسنٹریشن اور فوکس جو ہیں سٹیٹ کی وہ آپریشن آل آوٹ کو چھیک اچھا ہمیں ایک اور چیز بتائیے گا کہ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے آپ کتنے مطمئن ہیں اور آپ کے کتنے تحفظات ہیں دیکھیں اب سوالات تو میں نہیں کروں گا کہ سوالات کرنے سے جو ہیں تلکیہ بہتر یہ ہو کہ اس وقت جو صورتحال ہیں تو اگر دنیا کے جو یہاں پر صورتحال ہے اس کو آگے لیانا مجھے لگتا ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ ہمیں سٹیٹ کنٹریشن کو اس میں جو ہیں ان کو آویر تاکہ وہ آواز اٹھائے اگر ہم یونیٹی نیشن کے فورم کو جو ہیں کشمیر کے حوالے سے اس کو تھوڑا موسر آواز وہاں پر پیدا ہو تو چونکہ یورپ اور امریکہ نے فیصلہ کیا ہے فیلال کہ ہمیں ہمستان کے ایک سو تیس کروڑ لوگ کے ساتھ جو ہماری مارکٹ لائے ہیں تو کشمیر میں جو بھی ہو جائے ہمیں چپی کرنا ہے ہمیں صرف بزنس کرنا اس کے بعد اب رہش آتا ہے مجھے لگتا ہے اگر سنجیدگی کے ساتھ ہم پر فوکس ہو جائے تو شاید ایک موسر آواز بن سکتی ہیں دمیشنی لیول پر کشمیر ایشو کی بات کی جائے تو بہت سے متنازہ بیانات ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کچھ مقصود سیکشن جو ہیں وہ کشمیر ایشو کے حوالے سے یونائیٹی نیشن کے کردار کو اتنا سرہاتے نہیں ہیں اور اب جیسے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے بہت قریب آ رہا ہے اس کے اکنومک سٹیکس بھی ہیں انڈیا میں آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں کشمیر کے ایشو کو یا کشمیر کے قوس کو بہتر حل آپ کو نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں تو میں حل کی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی یا تو آپ اس پر کنسنٹریٹ کریں حکمت ہندوستان نے ایک فیصلہ کیا ہے جس کا نام ہے آپریشن آل آوٹ جی یہ تو کوئی سیکریٹ آپریشن نہیں ہے یہ تو خود انہوں نے اعلان کیا ہے منشٹریل لیول پہ کہ ہم نے کشمیر میں آپریشن آل آوٹ کیا ہے آل آوٹ کا مطلب ہے کہ ہمیں تحریک کو سرنڈ کرنا ہے جو مانتا نہیں اس کو قتل کرو جیل بیج دو تیار جیل کے دروازے کھولو اس جیل کے دروازے کھولو تاکہ لوگ سرنڈر کرے تو اس میں آپ ابھی حل کے بارے میں ہاں سے بات کریں بہت درکی بات رہی ہے جو آل آوٹ کی آپ نے بات کی اور شاید اسی اسی پلان کا یہ اس گریٹر پلان کا یہ حصہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں جو ہے وہ ہندووں کی سیٹلمنٹ کی جا رہی ہے آپ کا اس حوالے سے کیا بیان ہے کیا یہ صحیح بات ہے دیکھیں جہاں تک کشمیری پندتوں کا تعلق ہے ہمارا اس میں بڑی واجہ موقع ہے یہاں کوئی بھی کشمیری پندتوں کی واپسی کے خلاف نہیں ہے ہر کشمیری چاہتا ہے کشمیری پندت اپنے گھروں کو واپس لوٹیں یہاں اس وقت آٹھ سے دس ہزار کشمیری پندت رہتے ہیں اس کے بغیر یہاں پر جو پنجابی ہندوز ہیں جو سنتالی سے پہلے یہاں آئے تھے وہ یہاں کے مستقل ان کو یہاں پر سٹیٹ سبجیکٹ بھی ہے وہ یہاں سے باغے نہیں وہ یہاں رہتے ہیں یہاں تقریباً پچاس ساٹھ ہزار سکھ رہتے ہیں وہ یہاں سے باغے نہیں لیکن وہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ بستیوں میں رہتے ہیں وہ الگ الگ سٹلائٹ کالنی میں نہیں رہتے ہیں اس لیے یہاں کشمیری جو یہاں کشمیری پندت رہتے بھی ہیں ان کا یہ ہے کہ اگر کشمیری پنڈ بائی بہنیں واپس آنا چواہے وہ کشمیری لوگوں کے ساتھ مثلمانوں کے ساتھ جس طرح وہ بستیوں میں رہتے تھے اسی طریقے سے رہے باکہ جو ہیں سیٹلمنٹ کالنی وہ تو وہی ہو گیا ہے اسرائیلی طرز پہ جو ہیں لوگ کو ڈیوائیڈ کرو نفرت بڑھا اس کے خلاف ہرے کشمیر بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے اور اپنا بہت خیال ناظرین فیلال وقت ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی جس کی طرف اشارہ کیا تھا ملک صاحب نے کہ آپریشن آل آؤٹ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے جو پولیسی ہے وہ مجزید آنے والے دنوں میں اگریسیو ہوگی فیلال وقت ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کا ڈاکٹر فیصل صاحب آپ کی طرف مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں کشمیر میں وہ ہیں کیا کیا جی آج آپ کو معلوم ہے کہ یومیں یک جہتی کشمیر ہم observe کر رہے ہیں جی پاکستان کے اندر بھی اور ہمارے سفارت خانے دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں پہ ہمارا ڈائیسپورا بھی موجود ہے ہمارے جو لوگ وہاں رہتے ہیں اور وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں وزیراعظم ہاؤس میں بھی اس سلسلے میں ایک سیمینار سا منعقد کیا جا رہا ہے صبح صدر صاحب کے پاس بھی ایک گیدرنگ ہوئی اس کے علاوہ سارے ملک میں ریلیاں اور جلسے اس سلسلے میں کیے گئے مقصد اس کا آپ کو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار کرنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کے ساتھ وہ جس ظلم کا شکار ہیں آپ جانتی ہیں پچھلے دو سال سے خاص طور پہ اور اس سے پہلے یقیدن ستر سالوں میں ان کے اوپر ایک جبر اندوستانی فوج اور اندوستانی حکومت نے لاغو کیا ہوا ہے قریباً دو اڈھائی سو صرف پچھلے دو سال میں اپنی بینائی مکمل طور پہ کھو چکے ہیں اور قریباً ایک ہزار پارشل بلائنڈنس فیس کر رہے ہیں پیلٹ گنز کے یوزیج سے دو سو سے زیادہ شہادتیں ہیں برانوانی کی شہادت کے بعد اس تمام جبر اور استبداد کے باوجود جو کشمیر کا سٹرگل ہے وہ جاری ہے جی اچھے فیصلہ مجھے یہ بتائے گا آپ نے کہا کہ ریلیز نکالی جاری ہیں باقی ساری چیزیں کی جاری ہیں لیکن میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اس وقت اگر ہم کشمیر کی بات کریں اپنی فورن پولیسی کی بات کریں تو چیلنجز ہمارے ہیں کیا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ریلیز نکالی جاری ہیں اور ایک سوالیڈیریٹی جو ہم شو کر رہے ہیں لیکن کیا ریلیز نکالنے سے آگے بھی کچھ کام کیا جارہا ہے یا نہیں کیا جارہا نہیں جی میں نے کہا صرف ریلیز کا ذکر اس لیے نہیں کیا پہلے عرض کی کہ تمام سفارت خان نے ساری دنیا میں اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اس پہ آرٹیکلز لکھے جائیں گے قوام متحدہ میں ہم اس کو ریگولرلی اٹھاتے ہیں وزیراعظم صاحب کی صرف پچھلے سال کی تقریر آدھی سے زیادہ کشمیر کے بارے میں تھی یہ تمام ایفرٹس اس طرف ہیں جی فورن اپ پالسی میں سکسیس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ایشو کو الائیو رکھیں زندہ رکھیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر وہ وزن ڈالیں جی وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی اس تصواب رائے کرائیں گے یو ان شکیورٹی کاؤنسل کی قرار دادے ہیں کافی ساری ہیں ابان صاحب میں آپ کی طرف آنے کیا اپنا کردار جو ہیں وہ بلکل ٹھیک طریقے سے نبھا رہے ہیں سفارت خانوں میں رابطے کیے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہیں جو فیصل صاحب نے کہا ہے کہ وزن ڈالا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب کی جو ایک سپیش تھی جو آدھی سے زیادہ کشمیر پر تھی تو یہ کافی ہیں جو کوششیں کی جا رہی ہیں سب سے پہلے تو میں خراجی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان شہدہ کو اور ان مجاہدین کو جو اپنے حقوق کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور تقریباً سات لاکھ سے زیادہ آرمی کے سامنے سیسا پلائیوی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور برک بیٹ سے ان توپوں اور گولیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ان پر برسائی جا رہی ہیں جہاں تک ہے کہ ہم نے کیا حق ادا کیا ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں much more needs to be done ایک دن کے ساتھ اگر ہم اس یقجیتی کو محدود کر دیں گے یا ایک دن celebrate کریں گے ہمارے diplomatic missions میں یا ملک کے اندر یا prime minister of the day اگر ایک دن speech کریں گے تو وہ ایک بات ہے ہمیں 365 days a year ہم نے اس تحریک کو زندہ رکھنا ہے اس کی سپورٹ کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کیشمیر کمیٹی ہے اس کو بہت زیادہ فال ہونا چاہیے ایک تو ہم نے اپنی جو پاکستانی population ہے abroad ان کو mobilize کرنا ہے جو ہمارے کشمیری بھائی دوسرے western ممالک میں رہتے ہیں اس community کو organize کر کے ہم نے وہاں پہ seminars کرانے ہیں different forums اس issue کو electronic and print media میں پورا سال اس کو زندہ رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہے اس کو ایک دنیا کو دنیا کی توجہ اس طرف دلائی جا سکے لیکن بدقسمتی سے یہ جو ایک issue ہے یہ international یا بین الاقوامی politics کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ جب ہم پہلی دفعہ اس issue کو لے کر گئے تھے تو former USSR نے اس کو ویٹو کیا تھا اور چونکہ United Nation Security Council میں جمہوریت نہیں ہے وہاں majority کی رائے پہ فیصلے نہیں ہوتے اور پانچ permanent powers نے اس کو یرگمال بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے حقوق کشمیریز انہیں deny کیے جا رہے ہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ان کا جو resolve اور determination ہے جس طریقے سے وہ ان پیلٹ گنز کا اور ہونے والے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں ایک دن دنیا کے ضمیر جاگے گا اور ان کو اس کی طرف توجہ دینا پڑے گی اور ان کا جو خون ہے یہ رنگ لائے گا انشاءاللہ اور ان کو اپنے کشمیری عوام کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ان کو ان کے حقوق ایک دن دنیا کو دینا پڑیں گے اچھا ہومہ صاحبہ میں آپ کی طرف آوں گی مجھے بتائے گا کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بات کی ہے جرنل صاحب نے آپ کو لگتا ہے کشمیر کمیٹی کی طرف سے جو اقدام کیے گئے ہیں نیشنل یا انٹرنیشنل فورم پر جس طریقے سے بات اٹھائی گئی ہے ہمیں اس پر مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمارا جو کشمیر کا ایشو ہے صحیح طریقے سے اسے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے دیکھئے بچے تو بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ ہے علینا کے کشمیر کمیٹی تو حکومت وقت کے لیے ایک سیاسی رشوت ہے جو وہ ان اناثر کو دیتی ہے جن سے ان سے ان کو اور کام کرانے ہوتے ہیں تو اگر کوئی چیز سیاسی رشوت کے طور پر پکڑائی جائے گی تو پھر وہاں پر کس پسند کا فال کردار ادا کرتے ہوئے آپ انہیں دیکھیں گے جو کشمیر کمیٹی کے چئے پرسن ہیں وہ تو معذرت کے ساتھ شاید کشمیر کا مقدمہ انٹرناشنل فورمز پر جا کر لڑ بھی نہیں سکتے ان کو تو دو دو خواہ ویزہ بھی ریفیوز ہوئے لیکن جو آپ نے بات شروع کیتی نا علینا میں شاید وہاں ایک منٹ کے لیے آپ سے چاہوں گی آپ نے کہا چیلنجز کیا ہیں ہمارا سب سے بڑا چالنج یہ ہے کہ جو آر سائیڈ آف دو سٹوری ہے یا جو آر نیریٹیو آن کشمیر ہے اس کی پذرائی نہیں ہوتی اور انڈیا اس میں کامیاب رہتا ہے کہ وہ لو سی کی پہ بھی جو اب اس کا اگریشن ہے جو تواتر کے ساتھ اب بڑھڑ آئے تقریباً آپ سمجھئے ایک منی وار کیسی صورتحال ہے اس وقت لو سی پہ وہاں پہ بھی اگر آپ فورن میڈیا کو دیکھیں تو وہ کہیں کہے گا کہ شاید پاکستان کی ہی زیادتی ہے تو میرے خیال ہے کہ جس طرح ہم اپنا کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہیں اس میں شاید تھوڑی ٹویکنگ کی ضرورت ہے اور وہ یہ میری ناقص رائے میں وہ ضرورت یہ ہے کہ کشمیر اب انڈیا پاکستان کا بائی لیٹرل ایشو ہے ہی نہیں کیونکہ جو کشمیر کا کانفلیکٹ ہے اس کی وجہ سے پورے خطے کا امن ہوسٹج ہے یعنی جو ساؤت ایشیا میں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی امن چاہتی ہے بشمول آن آر ویسٹرن بورڈر اکوانستان یہ تمام جو گتھی ہے یہ اس کا جو سرہ ہے وہ آکے کشمیر سے جڑتا ہے لیکن ہومہ سہبہ کیا ہمارا اس حوالے سے ویشن کلیر ہے یہ سب سے انپونٹنٹ ڈشو ہے جو آپ جن چیزوں کی طرف ہائلائٹ کر رہی ہیں کہ اب بیسکل اس میں فورن ایلیمنٹس بھی اس میں شامل ہو گیا لیکن کیا یہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اس حوالے سے ویشن کلیر ہے یا نہیں ہے میں چاہوں گی آپ اس پہ ہمیں کومنٹ کریں لیکن مجھے چھوٹی سی بریک لینے جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو فیصل صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے جو سہبہ نے ایک بات کی ہے اگر ہم کشمیر کمیٹی کی بات کریں تو ان کا یہ کہنا کہ کشمیر کمیٹی جس طریقے سے کام کر رہی ہے وہ بلکل ٹھیک طریقے سے کام نہیں کیے جا رہے ہیں اور حوریت رہنماؤں کی طرف سے بھی ایک موقف آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب صحیح طریقے سے اردو تک نہیں بول سکتے ہیں تو انگریزی میں وہ جا کے ہمارے اشو کو کس طریقے سے ڈیفنڈ کریں گے میں چاہوں گی کچھ سوال سے بھی ہمیں کومنٹ کیجے گا لیکن فیلال وقت ایک چھوٹ سی بریک کا سٹے ویداس آبان صاحب میں آپ کی طرف آموگی آپ نے اپنا کردار جو ہیں وہ بلکل ٹھیک طریقے سے نبھا رہے ہیں سفارت خانوں میں راپتے کیے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہیں جو فیصل صاحب نے کہا ہے کہ وزن ڈالا جا رہا گورنمنٹ کی طرف سے اور جیسے کہ انہیں نے کہا کہ وزیر آزم صاحب کی جو ایک سپیش تھی جو آدھی سے زیادہ کشمیر پر تھی تو یہ کافی ہیں جو کوششیں کی جا رہی ہیں علینا سب سے پہلے تو میں خراجی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان شہدہ کو اور ان مجاہدین کو جو اپنے حقوق کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں تو تقریباً سات لاکھ سے زیادہ آرمی کے سامنے سیسا پلائیوی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور برک بیٹس سے ان توپوں اور گولیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ان پر برسائی جا رہی ہیں جہاں تک ہے کہ ہم نے کیا حق ادا کیا ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں مچ مور نیڈز ٹو بی ڈن ایک دن کے ساتھ اگر ہم اس یقجیتی کو محدود کر دیں گے یا ایک دن سیلیبریٹ کریں گے ہمارے ڈیپلومیٹک میشنز میں یا ملک کے اندر یا پرائیم منسٹر آف دی اگر ایک دن سپیچ کریں گے تو وہ ایک بات ہے ہمیں 365 ڈیز ایئر ہم نے اس تحریک کو زندہ رکھنا ہے اس کی سپورٹ کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کیشمیر کمیٹی ہے اس کو بہت زیادہ فعال ہونا چاہیے ایک تو ہم نے اپنی جو پاکستانی پاپولیشن ہے ابراڈ ان کو موبیلائز کرنا ہے جو ہمارے کشمیری بھائی دوسرے ویسٹرن ممالک میں رہتے ہیں اس کمیٹی کو آگنائز کر کے ہم نے وہاں پہ سیمینارز کرانے ہیں ڈیفرنٹ فورمز پیس ایشیو کو الیکٹرونک اینڈ پرنٹ میڈیا میں پورا سال اس کو زندہ رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہے اس کو ایک دنیا کو دنیا کی توجہ اس طرف دلائی جا سکے لیکن بدقسمتی سے یہ جو ایک ایشیو ہے یہ انٹرنیشنل یا بین الاقوامی پولیٹکس کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ جب ہم پہلی دفعہ اس ایشیو کو لے کر گئے تھے تو فورمر یو ایس ایس آر نے اس کو ویٹو کیا تھا اور چونکہ یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں جمہوریت نہیں ہے وہاں میجوریٹی کی رائے پہ فیصلے نہیں ہوتے اور پانچ پرمنٹ پارز نے اس کو یرگمال بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے حقوق کشمیریز کے انہیں ڈینائے کیے جا رہے ہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ان کا جو ریزولو اور ڈیٹیمنیشن ہے جس طریقے سے وہ ان پیلٹ گنز کا اور ہونے والے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں ایک دن دنیا کے ضمیر جاگے گا اور ان کو اس کی طرف توجہ دینا پڑے گی اور ان کا جو خون ہے یہ رنگ لائے گا انشاءاللہ اور ان کو اپنے کشمیری عوام کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ان کو ان کے حقوق ایک دن دنیا کو دینا پڑیں گے اچھا ہومہ صاحبہ میں آپ کی طرف آنگی مجھے بتائے گا کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بات کی ہے جنرل صاحب نے آپ کو لگتا ہے کشمیر کمیٹی کی طرف سے جو اقدام کیے گئے ہیں نیشنل یا انٹرنیشنل فورم پر جس طریقے سے بات اٹھائی گئی ہے ہمیں اس پر مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمارا جو کشمیر کا ایشو ہے صحیح طریقے سے اسے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے دیکھئے بچے تو بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے علینا کہ کشمیر کمیٹی تو حکومت وقت کے لیے ایک سیاسی رشوت ہے جو ان اناثر کو دیتی ہے جن سے ان سے ان کو اور کام کرانے ہوتے ہیں تو اگر کوئی چیز سیاسی رشوت کے طور پر پکڑائی جائے گی تو پھر وہاں پر کس پسن کا فعال کردار ادا کرتے ہوئے آپ انہیں دیکھیں گے جو کشمیر کمیٹی کے چئے پرسن ہیں وہ تو معذرت کے ساتھ شاید کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنل فورم پر جا کر لڑ بھی نہیں سکتے ان کو تو دو دفخہ عویزہ بھی ریفیوز ہوئے لیکن جو آپ نے بات شروع کی تھی نا عرینہ میں شاید وہاں ایک منٹ کے لیے آپ سے چاہوں گی آپ نے کہا چیلنجز کیا ہیں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو آر سائیڈ آف دو سٹوری ہے یا جو آر نیریٹیو آن کشمیر ہے اس کی پذرائی نہیں ہوتی اور انڈیا اس میں کامیاب رہتا ہے کہ وہ لو سی کی پی بھی جو اب اس کا اگریشن ہے جو تواتر کے ساتھ اب بڑھ رہا ہے تقریباً آپ سمجھئے ایک منی وار کی سی صورتحال ہے اس وقت ایل او سی پہ وہاں پہ بھی اگر آپ فورن میڈیا کو دیکھیں تو وہ کہیں کہے گا کہ شاید پاکستان کی ہی زیادتی ہے تو میرے خیال ہے کہ جس طرح ہم اپنا کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہیں اس میں شاید تھوڑی ٹویکنگ کی ضرورت ہے اور وہ یہ میری ناقص رائے میں وہ ضرورت یہ ہے کہ کشمیر اب انڈیا پاکستان کا بائی لیٹرال ایشو ہے ہی نہیں کیونکہ جو کشمیر کا کانفلیکٹ ہے اس کی وجہ سے پورے خطے کا امن ہوسٹج ہے یعنی جو ساؤت ایشیا میں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی امن چاہتی ہے بشمول آن آر ویسٹرن بورڈر میں دکھوانستان یہ تمام جو گتھی ہے یہ اس کا جو سرہ ہے وہ آکے کشمیر سے جڑتا ہے لیکن حوما سہبہ کیا ہمارا اس حوالے سے ویجن کلیر ہے یہ سب سے انپونٹن ڈشو ہے جو آپ جن چیزوں کی طرف ہائی لائٹ کر رہی ہیں کہ اب بیسکل اس میں فوراں ایلیمنٹس بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں لیکن کیا یہاں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اس حوالے سے ویجن کلیر ہے یا نہیں ہے میں چاہوں گی آپ اس پر ہمیں کامنٹ کریں لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے جب میں بریک سے واپس آؤں گی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب صحیح طریقے سے اردو تک نہیں بول سکتے ہیں تو انگریزی میں وہ جا کے ہمارے ایشو کو کس طریقے سے ڈیفنڈ کریں گے میں چاہوں گی کچھ سوالے سے بھی ہمیں کامنٹ کیجے گا لیکن فیلال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا سٹے ویجن ویلکم بیک ناظرین اگدہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور فیصل صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے اور ہما صاحبہ نے دو تین پوائنٹ جو ہیں وہ بڑے ویلیڈ ریس کی ہیں سب سے پہلی بات جنہوں نے کیا ہے کہ مولانا صاحب کے ویزے کے حوالت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو ایسا بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے انٹرنیشنلی جا کر یوم کشمیر یا کشمیر کے ایشو کو ہائلائٹ کر سکتا ہے دوسرا حورت رہنماؤں نے بھی ان کے کردار پر جو ہے کچھ سوال اٹھائے تھے اور تیسرا جو پلٹیکل رشوت کی بات کی گئی ہے آپ کا اس حوال سے کیا موقف ہے فیصل صاحب جی میں نے ارز کیا تھا کہ کشمیر کے مدے پہ آج یوم یک جہتی ہے تو ہمارا ایم یک جہتی لانا ہے کشمیری ہم سے یک جہتی ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ جو سیاست ہے یہ تو ہم سارا سال کرتے ہیں تو آج کا دن جو ہے وہ یوم یک جہتی کا ہے چیرمن کمیش کشمیر کمیٹی وزیراعظم پاکستان اپوائنٹ کرتے ہیں اور بڑا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اس لیے اس تفصیل میں جانا اور اس میں میم میخ نکالنے میں ہمارا ہی نقصان ہے اور کشمیریوں کو اور کشمیر کاؤز کا نقصان ہے ہمیں اس ایشو کو زندہ رکھنا ہے اور جو شہاتیں اور ظلم اور استبداد ان کے اوپر جاری ہے وہ اس کے باوجود تمام مشکلات کے باوجود اپنی جد و جہت کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کر ایک آواز ہو کر تمام سیاستدان بھی میڈیا بھی پولیٹیشن بھی کٹھے ہو کر اس آواز کو جلا دیں اس آواز کو سٹرنٹھ دیں تاکہ وہ انٹرنیشنلی ریزونیٹ کرے وہ آپ کے انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جائے وہ آپ کی آواز جب تک آپ ایک زبان ہو کر نہیں بولیں گے تب تک آپ کی آواز آگے نہیں جائے گی اگر آپ کا یہی امپریشن باہر جائے گا کہ آپ ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے اس کا نقصان کشمیر کاؤز کو ہوگا مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بالکل اس معاملے میں متحد ہیں اور ہمارا ایم جو ہے وہ اچھا فیصل صاحب آپ کشمیر کمیٹی کے کام سے مطمئن ہے آپ کشمیر کمیٹی کے کام سے مطمئن ہے اور جتنا بھی گامل دستگیر یقیناً اگر آپ کہیں کہ میں اپنے پرائیویٹ میڈیا کے رول سے مطمئن ہوں میں یقیناً مطمئن ہوں کشمیر زیادہ ہو سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے ہر کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے اگر ہم اکٹھے ہو کر چلیں ایک آواز ہو کر چلیں تو آگے بڑھنے کا راستہ میرے ہمبل مشورے میں یہ ہوگا کہ ہم اکٹھے ہو کر بہتری کی کوشش ضرور کریں یہ آپ میڈیا میں بھی کریں سٹیٹ میڈیا میں بھی کریں پرائیویٹ میڈیا میں بھی کریں کشمیر کمیٹی فورن آفیس سب لوگ اکٹھے ہو کر ایم ایک ہونا چاہیے ایم یہ ہے کہ جو کشمیریوں کی آواز ہے وہ باہر پہنچے اور وہ پہنچ رہی ہے آپ ہیومن رائٹس وچ کی رپورٹ دیکھیں آپ ایم نسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں صرف رپورٹس کے راوہ کر ہم اقدام آت کی بات کریں فیصل صاحب اقدام آت کیا کیے گئے ہیں آپ میرے گزارش سن لیں آپ میرے گزارش سن لیں آپ میرے گزارش سن لیں وہ کمبل مجھے کر لینے رہے آپ سے بلایا ہے انڈیپیننٹ پرمننٹ ہیومن رائٹس کمیشن تھا OIC کا آپ کے نوٹس میں ہوگا مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک انڈیپیننٹ پرمننٹ ہیومن رائٹس کمیشن OIC کا آٹھ میمبران تھے سارا آزاد کشمیر انہوں نے وزٹ کیا اس کے بعد ایک بڑی ہیوی رپورٹ دی OIC میں ستاون ممالک ہیں یہ ان کی رپورٹ ہے یہ وہ رپورٹ یو این میں اب چلی گئی ہے اچھا یو این کا جو ہیومن رائٹس کمیشنر ہیں انہوں نے کہا وہ اپنی ایک فیکٹ فائنڈنگ بھیجنا چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ آنے دیں تو آزاد کشمیر میں ہم نے کہا جب مرضی آ جائے انڈیا نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے یہ بات ساری دنیا میں ریزونیٹ کر رہی ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کو انڈیا نے آنے سے انکار کر دیا اور ہم نے کہا کہ آ جائیں اس کے علاوہ حکومت نے گیارہ اکیس یا بائیس نمائندے سپیشل ایم این ایز اور سینیٹرز تھے وہ ساری دنیا میں گئے اور بریفنگ دے کے آئے اور بڑی ہائی لیول پر ملاقاتیں ہوئیں سر اجازت دو تم میں ایک سوال کرلوں سر میں آدھا گھنٹہ بولتا رہوں گا اور آپ کو کاوشیں سر اگر اجازت دو تم میں جنرل صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں جنرل صاحب اب یہ جو بات کی ہے اوائی سکلیف ریپورٹ کی بات کی گئی ہے سر ریپورٹ کی حد تک کی کام ہو رہا ہے سر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جنرل صاحب علینا دیکھئے بات یہ ہے ڈاکٹر فیصل کی ظاہر ہے ایک مجبوری ہے تو وہ یقینا گورنمنٹ پالیسی سے الگ کوئی بات لیگلی کر نہیں سکتے لیکن حقیقت یہ ہے دو چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں پہلی کے ساتھ آئے انڈورس فولی کہ چاہے ڈکٹیٹرز ہوں یا ڈیموکریسی ہو کیشمیر پالیسی کی اوپر کبھی پاکستان نے اپنے جو فومل مواقف ہے اس سے کبھی ویور نہیں کیا ہر دور میں پیپلز پارٹیو ایون آج جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہر بات پہ اختلاف کر سکتی ہیں لیکن جہاں کیشمیر کاؤز کی بات آئے گی تو پوری اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے this is a very good situation اور پاکستان has always maintained it جو بہت اچھی بات ہے اور یہ کشمیر کاؤز کو سپورٹ کرتی ہے لیکن کشمیر کمیٹی کے ریپریزنٹیو کی حصیت سے i personally feel کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہاں زیادہ ڈائنمیک اور ویجنری آدمی ہونا چاہیے جو کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کرے انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے وہ بات چیت at least fluent انگلیش لینگویج میں بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس میں مزید خوبصورتی آ سکتی ہے اگر وہ ریپریزنٹیو آزاد کشمیر کا کشمیری ہو جو جا کے کشمیر کے کاؤز کو اپنا نیشنل کاؤز بنا کے وہ پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکے اس کو political make break کی صورت میں یا سعودہ بازی کی صورت میں یہ چیرمن نہیں سننا چاہیے یہ چونا جائے کہ کس objective کے لیے کس مقصد کے لیے ہم چن رہے ہیں تو اس شخص کی ability اس کی qualification اس کی آوڈ سے کشمیری ہونا اس کو زیادہ boost دے گا اور یہ یقیناً بہتر طور پہ ہم اپنے cause کو دنیا کے آگے project کر سکیں گے کشمیر کے حوالے سے ایک جو بیانیاں دیا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے ہما صاحبہ وہ یہ دیا جاتا ہے کہ infiltration کی جا رہی ہے لیکن جب ان سے ثبوت مانگے جاتے ہیں international platform میں تو وہ ثبوت دینے سے قاصر ہوتے ہیں وہ اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ international community بھی ان کا یہ بیانیاں جو ہے وہ ایک strength پکڑتا جا رہا ہے اور ہمارا جو ایک بیان ہوتا ہے اس کو بڑے آسانی سے لوگ مثلا نگلیک کر دیتے ہیں جی حما صاحبہ دیکھیں علینا ہم سب کی memories جو ہیں وہ بہت short ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کشمیر issue پہ جو پہلی speech ہوئی تھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی طرف سے جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو اس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا اور اس کے بعد بہت negative push back آیا تھا تو اس کے بعد subsequent speeches میں انہوں نے کشمیر کو اپنی تقریر کا حصہ بنائے رکھا لیکن اس سے بھی اہم بات ہی ہے اور میں جینرل ساکھ سے بھی تھوڑی سی مہتبانہ طور پر disagree کروں گی آج کل کی جنگیں conventional fronts پہ نہیں لڑی جاتی ہیں آج کل کی جنگیں economic front پہ intellectual front پہ diplomatic front پہ لڑی جاتی ہیں اور یہاں مانئے اور اس بات کا ادراک کرنے کی کوشش کیجئے کہ انڈیا وہاں آپ کو مار دے رہا ہے وہ intellectual front پہ بھی آپ سے آگے ہیں وہ diplomatic footwork بھی اس کا آپ سے بہت زیادہ ہے اور معاشی طور پہ بھی وہ آپ کو by leaps and bound پیچھے چھوڑ گیا ہے تو یہ ہماری کمزوری ہیں جنگ کا ہمیں ادراک کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس سے بھی ایک بات جو مجھے بارہ میں کہنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ دیکھیں کشمیر کا جو تنازہ ہے وہ اتنے سالوں کے بعد تبدیل ہو گیا ہے transformation of the conflict ہوئی ہے اور transformation of conflict یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات یہاں پر جو regional alliances ہیں وہ بھی تبدیل ہوئی ہیں اور regional alliances میں اگر آپ واشنگٹن اور نیو دیلی کی convergence دیکھتے ہیں تو آپ بیجنگ اور پاکستان کی بھی convergence دیکھتے ہیں اور چائنا پاکستان ایک نومک کوریڈور ایک نئی ریالیٹی ہے اگر آپ اس مناظر میں کشمیر کو دیکھیں تو شاید ہمیں international community کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے اپنے نیریٹم میں یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ جی چائنا سے ہمیں کہنا ہے کہ اگر سپیک کو فال ہونا ہے تو انڈیا کو پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے ہی پڑیں گے دیکھیں ابھی گلگت بلدستان کی ایک رپورٹ ہے 28 جنوری کو خط بھیجائے انٹیریر منڈسٹری نہیں گلگت بلدستان کو کہ چار ہزار لڑکا تیار کیا ہے انڈیا نے کہ وہ بھیجے پاکستان کے اندر اور گلگت بلدستان پہ جو اس سپیک کا انفرسٹرکچر ہے اس پہ اٹیک کرے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے حسین اقانی کو دس دفعہ انڈینز بلاتے ہیں ہم نے ارندتی رائے کو کتنی دفعہ بلائیا ہے جو ایک انڈین ہے لیکن وہ ہمارا موقع پیش کرتی ہے کشمیر کے حوالے سے تو ڈپلومیس سے صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایک منٹ کی خاموشی ہو گئی دس بجے اور کانسلیٹس پہ پانچ فروری کو کوئی فنکشن ہو گیا 360 ڈگریز راؤنڈ ڈا کلوک آپ ڈیفرنٹ سٹرائٹیجیز اپناتے ہیں تاکہ آپ کا موقع الائیو رہے اور پھر اپنا آپ نیریٹیو مستقل ٹویک کرتے ہیں دنیا کی بدلتی ہوئی حقیقتوں کے ساتھ ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ اس کا کیا جواب دیں گے جیسے کہ فورن ایلیمنٹس کی بات ہو رہی ہے اور ہماری فورن پولیسی جو ہے اس کا رجان بھی بدل رہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے ہما صاحبہ نے پھر امریکہ بہت کلوز جا رہا ہے بھارت کے پھر افغانستان پہ ہمیں ایک الگ سے ایشو ہے چائنا کے ہم کلوز آ رہے ہیں تو اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کیا پولیسیز لی جا رہی ہیں جو ہمیں کشمیر کے کیس کو سٹرانگ بنانے میں مدد کریں گی فیصل صاحب دی میں دو تین چھوٹ چھوٹی باتیں کلیریفائی کر دوں اگر ڈاکٹر بکائی نواز شریف صاحب کی پہلی تقریب جو یو این جنرل اسیمبلی میں دو ہزار تیرہ میں اس کی بات کر رہی ہیں اس کا ایک سائزبل پورشن کشمیر پہ ہے ویب سائٹ پہ لگی ہوئی ہے دیکھ لی جائے گا اگر کوئی اور ہے تو میری طرف سے معذرت جنرل صاحب نے کہا کہ ہم کشمیر کو لے گئے تھے یو این میں ہم نہیں لے کر گئے تھے پنڈیت نیرو لے کر گئے تھے انڈیا لے کر گیا تھا اچھا جی اس بات سے میں بالکل نہیں بی بعد میں ویٹو بھی ہوا سب کچھ ہوا لے کر انڈیا گیا تھا یہ کشمیر کے سلسلے میں جو ریالٹیز کو چینج انٹرنیشنل ریالٹیز بے شک بدل رہی ہوں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن میں کوئی چینج نہیں آئی جی ہماری لیگل پوزیشن میں کوئی چینج نہیں آئی جی it is rooted in history and in the یو این چارٹر and یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہوتے رہتے ہیں جی میں کوئی سال سے انہی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں پہلے کوئی اور طاقت تھی آج کہیں اور کوئی اور طاقت ہے اس سے اگر ہم اس سے امپریس ہوں گے تو ہمارا کیس law میں کھڑا ہے انٹرنیشنل law میں اور ہم اس کو چینج نہیں کرنا چاہیں گے اس بات سے میں یقینا نگری کرتا ہوں جی کہ ہم میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں اپنا جو کشمیر کا کانسٹرکٹ ہے ہسٹوریکل کانسٹرکٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میری آپ سے مہتبانہ گزارش ایز سٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے کشمیر کے نیریٹیف کو خطے کی بدلتی ہوئی زمینی حقائق کے ساتھ لنک کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کیا اس حوالے سے ہم نے کوئی ہمارے فورن آفس کی طرف سے ہم جیسے لوگوں کو ڈائریکٹیو آیا ہے جو ڈیفرنٹ فورمز پر بیٹھتے ہیں کشمیر کے ایشو کو ڈیفینج کرتے ہیں دیکھیں جب تاریخ بدل تاریخ تو اپنی جگہ ہے لیکن کچھ کنٹیمپری حقیقتیں بھی تو ہیں نا اور کنٹیمپری حقیقت یہ ہے کہ چائنہ کا سٹیک ہے کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات دیتا رہو خطے میں امن کے لیے یہ ایک سٹیک ہے اور پاکستان اور انڈیا کا امن ہوسٹیج ہے کشمیر ایشو پر کیا ہم نے ان چیزوں کو لنک کر کے ان دوٹس کو جوڑ کر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے نیا نیاریٹیو رکھا ہے میری آپ سے یہ مہتبانہ گزارش ہے جی فیصل صاحب جی جی بار بار رکھا ہے بار بار رکھا ہے اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہماری جو اس میں سٹیٹمنٹ جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ وزیراعظم کی ہوتی ہے جو یو این جرنل اسیمبلی میں ہوتی ہے جو ساری دنیا بھی فالو کرتی ہے اور ملک میں بھی فالو کی جاتی ہے ہم ان چیزوں کو سامنے لے کر آئے ہیں ہم آویر ہیں کہ چینجز کیا ہو رہی ہیں کمانڈر کلبوشن جادب کا کیس آپ کے سامنے ہے وہ ہم آویر ہیں تو وہ آدمی پکڑا گیا ہے اگر ہم آویر نہ ہوتے تو کہاں سے پکڑا جاتا پکڑا گیا ہے تو آپ کے سامنے ہندوستان کی بوکلاہٹ اور جلاہٹ ہے کہ ہر طرف وہ لڑ رہے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں ہم آویر ہیں میں آپ کو ایمفیسائز کر رہا ہوں اس بات کو کہ اتنی گبراہٹ ہماری طرف نہیں آپ ان کو دیکھیں وہاں پہ کیا حالات ہیں ہمارے ہمسایہ ملک ہے اس وقت اور ان کو کیا پریشانی ہے سر لیکن وہ بڑے گراجولی اگر ہم یہ دیکھیں جی فیصل صاحب لیکن ہم بڑے گراجولی ہم یہ دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ سیٹلمنٹس بھی کی جارہی ہیں ہندووں کو بھی وہاں پر لائے جارہا ہے اور اس طرح کی بھی کچھ چیزیں کی جارہی ہیں پھر یوت کو وہاں پر بڑا اٹریکٹ کیا جارہا ہے ان کو پیکجز دیے جارہے ہیں پوچھ اس حوالے سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جی یہ پچھلے پچاس سال میں کوئی پانچ دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی پیسے دے کر ان کو خرید لیں گے یہ نہیں ہو سکتا جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ